استغفراللہ کے استغفار کے پڑے ہیں استغفار کرنے کا جتنا فائدہ قرآن و عدیس میں میں نے پڑھا ہے شاید کسی اور چیز کہتا نہ پڑا اتنا زیادہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کروگے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا تمہیں مال کی ضرورت ہے مال دوں گا اولاد کی ضرورت ہے اولاد دوں گا اجلکم جناتیو اجلکم انہارا اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نہرے دوں گا باغات دوں گا اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کرنا کیا ہے ایک عمل ہے استغفار کرنے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ ایک آیا اس نے سوال کیا جی بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی پڑا رہے تھے تو اس نے کہتے اپنے علاقے میں جاؤ اور لوگوں کو استغفار شروع کر دیں دوسرا آیا اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے کچھ پتائیں کہتے جا اپنے تو بھی شروع کر دیں استغفار اپنی وائف کو بھی کہا استغفار شروع کر دیں تیسرا بندہ آیا اس نے مال کی کمی کہا کہ میں مالی لحاظ سے بہتا ہوں انہوں نے کہا استغفار شروع کر دیں شگردوں نے پوچھا استغفار جی سوال تھی نے اپنے جواب ایک ہی دیا انہوں نے کہا یہ قرآن پاکی آیت نہیں پڑی اللہ خود فرمارے استغفار کرو اللہ فرماتے ہیں وہ وفر کر دیتا ہوں بارشے بھی دوں گا تمہیں اولاد بھی دیتا ہوں مال میں بھی مبرکتیں کر دیتا ہوں ایک عمل کتنے فائدہ بتائے اللہ نے بہت سارے فائدے ایک عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آج کل ہر بندہ پریشان ہے اسی وجہ سے میں استغفار ساتھ دیتا ہوں ہر بندے کی پریشانی تقلیف کوئی نہ کوئی مبتلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مالذی مل استغفار جعل اللہ لہو من کل ذیک مخرجہ ومن کل ہم من فراجہ وردقہ من حیث لا احتصر جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہر گم سے نجات دیتے اور اس سے جزء وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان میں نہیں کر سکتا اب اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے استغفار کروگے پریشانیاں ختم استغفار کروگے تقلیفیں ختم استغفار کروگے گموں سے نجات مل جائے گی اور استغفار کروگے تمہیں وہاں سے مال دیا جائے گا جہاں سے تم گمان میں نہیں کر سکتا عموماً عوام کے مسائل میں سے یہ پریشانیاں تقلیفیں دکھ درد غم رکاوٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کرنے کا وظیفہ ہر طرح کی پریشانی کچھ نہیں آتا آپ کو کوئی رستانی نظر آرہا آپ ایک عمل شروع کر لیں ایک کام شروع کر لیں جو ہے وہ ایک عمل وہ استغفار ہے اللہ سے رجوع ہے جب آپ اللہ سے رجوع کر لیں گے استغفار کر لیں گے اللہ آپ کے سارے معاملات آسان کر دیں اچھا جادو کے مریضوں کو ہم یہ عمل بہت مجرب ہے جادو کے مریض سعودیہ میں ایک کمیٹی ہے مربل معروف ونہی نے انکر وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا وہ صاحب جو وہاں پر ان کے اس کمیٹی کے ایک شروع ہے جادو گروں پر کرنا اور صلوات دلوانا اس کے جو بڑے ہیں شیخ خادل بن طاہر المقبل انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے ایک مریض آیا میرے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میرا بیٹے پر جادو کا مسئلہ ہے محبت کا جادو کسی لڑکی نے کیا ہے نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ پڑتا ہے کچھ ہی نہیں کرتا وہ بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچ میں غم اور مجنونسا ہو گیا اچھا انہوں نے کہا اللہ کہ بندہ دوک عمل میں بتا رہا ہوں یہ تمہیں شروع کر دیں تمہارے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں کہ جی بتائیں اس نے کہا ایک تو تم نے تحجد کی نماز شروع کر دیں نہیں سارے گھر والوں نے اور دوسرا استغفار سارے گھر والے شروع کر دو کسرہ سے انہوں نے جی یہ عمل شروع کر دیا ابھی چوتھا دن ہے ان کو تین دن انہوں نے کیا چوتھا دن تحجد کے لیے وہ بندہ اٹھتا ہے اور اس کو قال آتی ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے پر جو جادو ہے وہ کہاں دفن ہے اس نے کہا جی ضرور جاننا چاہتے ہیں بتایا گیا فلان فلان جگہ نشانی اثار یہ بتائیں گی وہاں پر جاؤ گے وہاں خدا ہی کرو گے تو وہاں جادو مل جائے وہ گیا جہاں کر وہاں سے اس نے جادو نکال لیا پھر پانچوہ دن ہوا پھر قول آئی اس کو تحجد کے وقت یہ نماز پڑھنے لگا تو قول آئی کہ تیرے بیٹے پر ایک اور جادو بھی ہے وہ فلان جگہاں پر دفن ہے یہ بندہ صبح ہو گیا ہے جہاں کہ اس نے جادو نکال دیا جب جادو کو اکھار دیا جائے نکال دیا جائے تو اس کا اثر اللہ کے فضل سے فتم ہو جاتا ہے اب یہ بندہ جو ہے اس نے جادو کو نکال دیا اس کا بیٹا بہتر ہو گیا ٹھیک ہونا شروع گیا شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے یہ میرے پاس دوبارہ آیا بندہ اور اب اس کے خوشی سے ہنسوں نکل لے کہتا کہ کیسا آپ نے عمل بتایا ہے کیسا عمل ہے جس سے مجھے جادو کی جگہ رتا دی گئی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں دفن ہے کیا ہے بھئی اللہ سے رجوع کرو یہ دو طریقے کرلو استغفال تحجد کی نماز یہ دو عمل اپنی زندگی میں لے آؤ آپ کی پریشانیاں ختم آپ کی تکلیفیں ختم جب اللہ سے بندہ رابطے میں ہو جاتا ہے پریشانیاں اللہ ختم کر دیتے ہیں تکلیفیں ختم کر دیتے ہیں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں میرے اسی طرح واقعہ ملتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا تاریخی واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر پہ تو رستے میں رات ہو گئی ایک مسجد کے مسجد میں گئے بستی کے قریب تھے مسجد میں گئے اور وہاں پر جا کہ انہوں نے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رات ادھر آرام کرلوں انہوں نے کہا جی ہمارے انتظامیاں نے یہ اجازت نہیں دے رکھی کہ ہم کسی کو رات رکھنے دیں امام صاحب نے اسرار کیا کہ میں مسافر ہوں میر بانی کریں میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا لیکن مجھے رات یہاں پر آرام کرنے دیں انہوں نے بند لے ایک انہیں پکڑا اور باہر جا کے بٹھا دی انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں یا لاؤ نہیں ہے کہ مسجد میں کسی کو رات سولایا جائے امام صاحب وہاں پر ہی بار ٹیک لگائی اور سو گئے اس نے مسجد بند کی چلا گیا کچھ دیر بعد ایک بندہ آیا اس نے کہا جی آپ مسافر ہیں امام صاحب نے کہا ہم مسافر اس نے کہا جی میرے مہمان بنیں امام صاحب چل پڑے امام صاحب ورماتے ہیں کہ وہ پڑھتا جا رہا ہے اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ کہتے ہیں میں بڑا حرام اس کے گھر گئے ہیں تو اس کا گھر ایک ہوتر ٹائپ جیسے وہ تندور تھا اور روٹیاں لگانے کا اس کا پیشہ تھا کہتے ہیں وہ آٹا بنا رہا ہے تو پڑھی جا رہا ہے اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ وہ روٹیاں بنا رہا ہے تو پڑھی جا رہا ہے اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ امام صاحب کہتے ہیں میں بڑا حرام کوئی بھی کام کرتا ہے استغفار پڑھی جا رہا ہے کہتے جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کھانا لے کر آیا تو میں نے اسے سوال کیا کہ اللہ کے بندے تو ہر ٹائم استغفار پڑھتا رہتا ہے تجھے اس کے بدلے میں کچھ ملا بھی ہے اس نے کہا جی لمبی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اتنا مال دے دی ہے کہ میرے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے دوسرا اس نے کہا استغفار کی برکت یہ ہے کہ میری کوئی دعا اللہ رات نہیں کرتے میں اللہ سے جو بھی مانا تو اللہ تعا کرتے ہاں ایک دعا ہے میں نے ابھی مانگنی شروع کی ہے میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ میری ملاقات وقت کے امام احمد بن حمد رحمت اللہ سے کروا دے بڑے نیک بندے تو میں اللہ سے دعا کروں امام صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا اور میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کا فرشتہ مجھے تیری طرف لے کر آئیں جب استغفار بندہ پڑتا ہے استغفار پڑتا ہے پھر اس طرح بند رستے بھی کھل جاتے ہیں پھر وہ جو چیزیں آپ نے غمان بھی نہیں کی ہوتی ادھر سے رستے بن جاتے ہیں استغفار کرو یہ اللہ کا بات ہے استغفار کرو گے پریشانیات تقلیف مصیبتیں ختم یہ اللہ کا بات ہے اور کرنا یقین کے ساتھ ہے پھر استغفار بھی مختلف قسم کے ہیں اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کون سا استغفار کریں تو اصل لفظ استغفار اردو زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے توبہ کے ہیں رجوع کے ہیں بکشش کے ہیں آپ اکیلہ استغفر اللہ بھی پڑھیں تو وہ بھی کافی ہیں استغفر اللہ وعطوب علیک استغفر اللہ اللہ لذی لا الہی اللہ ولہی القیوم وعطوب علیک ہر چیز کی اپنی ایک فضیلت ہے اکیلہ استغفر اللہ اور چیز ہے استغفر اللہ وعطوب علیک اور چیز ہے استغفر اللہ اللہ لا الہی اللہ ہی القیوم وعطوب علیک اس کا فائدہ یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا جتنا بھی بڑا گناہ ہو وہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اس لیے آپ کی کوئی پریشانی ہے اللہ کا وعدہ ہے مریشانی ہیں تقلیفیں مسئیبتیں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ استغفار شروع کر لیں اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر مریض کو جو ہے وہ استغفار کرواتے ہیں ہم ہر مریض کو جو ہے یہ عمل شروع کرواتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے